بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری نئے سال کے آغاز پر کابل زوردار دھماکے سے لرز اٹھا جس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جان بحق اور زخمی ہو گئے ہیں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ آج صبحو کابل ائرپورٹ کے داخلی راستے میں ہونے والے خوفناک بم دھماکے میں دس افراد جان بحق اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں طالبان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری نہیں قبول نہیں کی ہے تاہم ماضی میں ہونے والے اکثر دہشتگردانہ دھماکوں کی ذمہ داری دہشتگرد گروہ دائش قبول کرتے رہی ہے دوسری جانب افغان ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ کابل ائرپورٹ کے قریب افغانستان کی وزارت داخلہ کے قریب بڑے پیمانے پر آگ لگی ہوئی ہے نئے سال کے پہلے جن افغانستان کے حساس علاقے میں ہونے والے دھماکے سے با خوبی دکھائی دیتا ہے کہ طالبان کے دعویوں کے باوجود طالبان انتظامیہ ملک میں امن امان برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے قابل پولیس کے ترجمان خالد زدران نے بتایا کہ قابل ائرپورٹ کے احاتے میں اتوار کی صبح دھماکہ ہوا ہے خالد زدران کے مطابق تحال جانب احق اور زخمی ہونے والے افراد کی تازہ تعداد واضح نہیں ہے جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرچ اپریشن شروع کر دیا ہے افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبحوں فوجی ہوائی اڈے کے قریب دھماکہ ہوا ہے وزارت خرجہ کے ترجمان نے دھماکے میں جانبہ حق ہونے والوں کی تصدیق کی ہے تہم انہوں نے اس حوالے سے صحیح تعداد نہیں بتائی دوسری جانب افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق دھماکہ ائرپورٹ کے ملٹری گیٹ کے سامنے ہوا قابل بین الاقوامی ہڈے کو اس سے قبل 26 اگست 2021 میں تالبان کے قبضے کے بعد اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب افغانستان سے لوگوں کا انخلاق جاری تھا اس دھماکے میں کم از کم پچاسی افراد جانبہ حق ہوئے تھے اس حملے میں امریکی فرسز کے تیرہ اہلکار بھی جانبہ حق ہوئے تھے اور دھماکے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی دائش نے قبول کی تھی اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے قابل ائرپورٹ تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا قابل ائرپورٹ سے متصل وزیرت داخلہ اور دیگر حساس اداروں کے دفاتر بھی واقع ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد